دوستو میں عدل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دانیشن اسٹام اور مسلمانوں کے دشمن ہر وقت ایسی کچھ حرکتیں کرتے ہیں جس سے انہیں بھی لائم لیٹ مل سکے اور اسی ہی کے چلتے دور ردکشن پر تھی نیتہ ہیں دینمارک کے انہوں نے قرآن جلانے کی ہماکت کی ترکی کے دوتاواز کے سامنے اب ان کے خلاف پوری دنیا کے مسلم ملک کھڑے ہو گئے ہیں انہیں کڑی سزا دینے کی مانگ کی گئی ہے ساتھی اس میں بہت کچھ اب ہیپننگ ہو رہا ہے سال یہ دوسری بار ہوا ہے جب اس طرح کی گھٹنا دیکھی گئی ہے اور اسی شخص نے دور آئی ہے پردشن اب ہونے لگے ہیں پردشن کاریوں نے اس دوران ترکی کا جھنڈا بھی جلایا تھا آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر ہوا تھا ایسا لیکن یہ بندہ جو ہے یہ ایک دور دکشن پنتی نیتہ ہے مسلم دیش بھڑک چکے ہیں جو گھٹنا ہوئے اس کی نندہ کی جا رہی ہے ترکی کی ودیش منترالے نے ایک بیان جاری کر اسے ایک نفرت پھیلانے والا اپراد بتایا ہے اس کے علاوہ زور دیتے میں یہ کہا گیا ہے کہ ابھیقتی کی آزادی کی آڑ میں اس طرح کی کاروائی کو قبول نہیں کیا جا سکتا کیا ابھیقتی کی آزادی بائبل جلانے پر بھی ہوتی ہے کیا کسی کو مار دینا بھی ابھی ابھیقتی کی آزادی ہوگی ترکی کے علاوہ اب سعودی عرب یو اے ای اور پاکستان نے بھی اس گھٹنا پر ویروت درش کر آیا ہے سعودی عرب کینگم کے ودیش منترالے نے اس سے پہلے ٹویٹر پر ایک بیان ساجہ کرتے ہوئے لکھا کہ سعودی عرب کوپنہیگن میں ترکی کے د ہوتاواز کے سامنے ایک چنم پنتی سمو کی طرف سے پویتر قرآن جلائے جانے کی نندہ کرتا ہے اور ایسی حرکتیں نہ ہو نفرت پہ قابو کیا جائے نفرت پہ نکیل کی جائے کسی جائے اب دیکھئے آج تک کی ہیڈ لائن آج کی ہے رامضان میں قرآن جلانے پر بھڑ کے اسلام ایک دیش سعودی عرب نے یہ بات کہی ہے کہ سعودی عرب کے کنگ سلمان ہیں انہوں نے ڈینبارک میں قرآن شریف کو جلائے جانے کی نندہ کی انہوں نے نفرت اور اگرباد پھیلانے والی ہر چیز کو خارج کرنے پر زور دیا ہے دھور دکشن پنتی نیتہ راسمس پلودن نے راج دھانی کوپنہیگن دنمارک کی راج دھانی کوپنہیگن میں ترکی دوتاواز کے سامنے اور ایک مسجد کے سامنے قرآن کی پرتیاں جلائیں تھیں یہ جو راسمس ہے نا یہ بڑا نفرتی آدمی ہے اس آدمی کو سزائے موت دینی چاہیے کیونکہ ہر روز یہ اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے اب سویڈن وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سویڈن کو ناٹو میں شامل کی جانے کی رہا میں اس کا ماننا ہے کہ ترکی آڑے آتا رہا ہے اسے لے کر پلودن ترکی دوتاواز کے سامنے قرآن کی پرتیاں جلانے پہنچ گیا ارے بھائی ایک پولٹیکل مسئلہ ہے اگر ترکی آڑنگے لگا رہا ہے سویڈن کے ناٹو میں نہ شامل ہونے پر یا سویڈن شامل نہ ہو جائے ناٹو میں اس کو لے کر تو یہ ایک پولٹیکل مسئلہ ہے یہ کہاں سے دھارمی مسئلہ ہو گیا کہ تم قرآن جلا ہو گیا تم اردوگان کی تصویر جلاتے تم ترکی کا جھنڈا جلاتے دراصل اسلام اور مسلمان پر حملہ کر ان کو بدنام کر ان کو گانیاں دے کر ان کا مریادہ تار تار کر بہت جلدی چرچہ میں آیا جا سکتا ہے یہ نفرتی کیڑوں نے بھارت سے لے کر پوری دنیا میں سیکھ لیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس طریقے کی حرکتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی بھارت میں بھی نوپور شرما نوین جندل اور اس جیسے نجانے کتنے جو فرنج ایلیمنٹ ہیں تی راجہ سنگھ جیسا نفرتی یتین ارسنگانن جیسا نفرتی نام اور کپڑوں سے ہمارے ہاں انہیں پہچانا جا سکتا ہے یہ کہاں سے کس سے تعلق رکھتے ہیں یہ تمام لوگ اس تاہم اس کے پیغمبر اور قرآن کے بارے میں اناب شناب بولتے رہتے ہیں پچھلی سال بھارت کو بھی شرمندگی محسوس کرنی پڑی تھی جب نوپور شرما نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اپمان جنت ایک گھناناتمت بیان دیا تھا اس کے بعد بھارت نے اسے بار کر دیا پارٹی سے بی جے پی نے محف کیجئے گا اور نوین جندل کو بھی تی راجہ سنگھ کو بھی باند کیا لیکن یہ لوگ ابھی تک جیلے نہیں گئے ابھی تک باہر رہ کر بھی نوپور شرما اور تی راجہ سنگھ یہی حرکتیں کر رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ انہیں اور زیادہ آزادی مل گئی ہے اب فیلحال دیکھ لیجئے اسلام ورودی نیتہ راسمہ پلودن نے شکروار کوپنہیگن میں ترکی دوتاواز کے سامنے قرآن کی ایک پرتی جلائے تھی اس نے ایک مسجد کے سامنے بھی قرآن کی پرتی کو جلائے تھا پلودن کا کہنا ہے کہ وہ ہر جمعہ کو ایسا کرے گا اور تب تک کرتا رہے گا جب تک کی سویڈن کو ناٹو میں شامل نہیں کیا جاتا اور یہیں لکھائے کہ ترکی آڑے آتا ہے اب بتاؤ یار پولٹیکل مسئلے کو تم یہ دھور دکشنپنتھی نیتہ ہے راسمہ پلودن اور اس کا پلیتہ جلد ہی سلگے گا اس کو صدا ملے گی فاسی دینی چاہیے ایسے لوگوں کو تاکہ دوسرے نفرت کی آدھار پر دو سماجوں کے بیچ جھگڑا کروانے کی بنیادوں کو نہ ڈالیں عرب سے سبھی دیشوں اور اسلامی سنگٹنوں نے قرآن جلانے کی نندہ کی ہے عرب دیش کتنے ہیں آپ سبھی کو پتا ہے جس سے بھکتوں کو ہمیشہ مرچی لگی رہتی کیا کیا کس نے کہا ہے وہ بتا دیں یو اے ای نے ڈینمارک میں پرویتو قرآن کو ایک پرتی جلانے پر کڑی نندہ کی یو اے ای فورسان نے اسے شیئر کیا ہے اب یو اے ای ڈینمارک میں جو ہے انہوں نے لیٹر ملسٹری آف فورن افیرز کی طرف سے انٹرنیشنل کوپریشن کی طرف سے جاری ہوا ہے یہ یو اے ای کی طرف سے اس کے علاوہ ڈکٹر عدیت کمان نے شیئر کیا ہے کہ یورپی دیش ڈینمارک میں ایک بار پھر قرآن جلانے کی گھٹنا سامنے آئی اس سے پہلے اسی سال جنوری میں بھی یہاں قرآن جلائے گیا تھا قرآن جلانے والے لوگوں نے ترکی کا جھنڈا بھی جلایا وہ تب ہوا تھا یہ تو اب ہے ترکی سعودی عرب پاکستان جارڈن سمیت کئی اسلامی دیشوں نے اس گھٹنا کی نندہ کیے سبھی کو اپنے صفارت خانے بند کر دینے چاہیے ڈینمارک میں کیونکہ کہنا چاہیے کہ اگر ان لوگوں پر صحیح سے کاروائی نہیں ہوگی تو ہمیں آپ سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا ہے تب ہی جا کر اسلاموفوبیا ختم ہوگا رمضان میں پھر جلائے گیا قرآن اور کیا قرآن معنی رکھتا ہے قرآن کے لیے ایک مسلمان ایک سچا مسلمان اپنی جان دے دے گا پیغمبر کے اپمان کے بدلے وہ اپنی جان دینا پسند کرے گا یہ سب لوگ جانتے ہیں اسی لیے اسلام اور مسلمان کو وہیں ہٹ کیا جا رہا ہے جہاں وہ سب سے زیادہ اتیجک ہو جائے اب سوچئے اس اتیجنا میں کہیں کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو کل ہمارا میڈیا دنیا بھر کا میڈیا یہ دکھائے گا کٹرپنتھی اسلام بھائی کٹرپنتھی وہ ہیں آتنگوادی وہ ہیں جو اسلام کو برنام کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں آپ مجھے گالی دوگے میں کب تک ساؤں گے میں آپ کو گالی دوں گا آپ کب تک ساؤں گے تو یہ ہے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے عادت کمان نے شیئر کیا ہے اس میں قطر کی طرف سے اور یہ سب کچھ رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے رمضان میں مسلمان اور دنیا کے بھڑک جائیں اس لیے ہو رہا ہے اب مسلمان اگر ان لوگوں کے خلاف ہوتا رہے ہیں تو پھر مسلمانوں کو برنام کرنے کا ایک اور مسالہ لمبا مل جائے گا منسٹری آف فورن ریفیرز آف قطر نے اسے شیئر کیا ہے سٹیٹمنٹ دیا ہے برننگ آف قرآن کو لے کر اور اس کے علاوہ اسی میں ایک اور فوٹو ہے جو سکرین شوٹ ہے وہ منسٹری آف سعودی عرب کا ہے فورن منسٹری کا انہوں نے بھی پوری طریقے سے کنڈیم کیا ہے اس حرکت کو سعودی عرب کے ہیڈ لائن بھی ہے الاریبیا نیوز انگلیش میں جو وہاں سے چھپتا ہے کہ سعودی کینگ سلمان کنڈیمز قرآن برننگ جسکسز ریجنل گلوبل پارٹنرشپ آپ ایک طرف بزنس چلائیں اور ایک طرف یہ حرکت ہے آپ کیا ہوتے نہیں ہوگا ٹی آر ٹی ورلڈ نے بھی لکھا انٹی مسلم ایکسٹریمسٹ راسمس پرادن انگیج ان سیکس چیکس اب یہ جو بہت بڑا راشتوادی جتنے بھی راشتوادی ہیں نا اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کسی دوسرے دھم کو گالی دیں یہ دونوں کومبو جب ایک انسان میں ہو تب آپ سمجھ لیجے گا کہ وہ بہت بڑا والا غدار ہے بہت بڑا والا گناہگار ہے بہت گھٹیا سے گھٹیا کام کرنے والا ہے اس لئے وہ اپنے آپ کو راشتوادی اور دوسرے کے دھرم کو گالی دینے والا ہے بتا رہا ہے جب یہ دونوں ہو تب ہی مانیے گا تو انٹی مسلم ایکسٹریمسٹ راسمس یہ جو انٹی مسلم جو ایک اگروادی قسم کا نیتہ ہے چرمپنتی ہے پلدن اس کے لئے بتایا ہے ٹی آر ٹی ورلڈ اخبار نے کہ یہ بچوں کے یہ سیکس چیٹ جو نابالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ سیکس چیٹ کرتا ہے کس گھٹیا مان سکتا کا آدمی ہے ڈیلی اسلام اس نے وہ ویڈیو شیئر کیا تھا جو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے راسمس پلادن نے جو ہے وہ دوسری ترکیش بھاشا میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ترکیش جو ایمبیسی ہے اس کے سامنے قرآن کو اس نے جلا کر شہید کیا تھا اور ایسے لوگ غرق و برباد ہوں دنیا بھر کے لوگ یہ دعا کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ٹی آٹی ورڈ نے شیئر کیا تھا جنوری 26 میں سویڈن کے خلاف پوری دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہوئے تھے پاکستان بانگلہ دیش آپ کا سودان سومالیا سب ہی لوگوں نے ایک سور میں تب بھی مضمت کی تھی تب بھی اس بندے نے قرآن جلایا تھا ایسے لوگوں کے لئے آخر کیا کہا جائے گا ڈینی ٹومو نے بھی شیئر کیا تھا ڈینیش پولیٹیشن راسمہ سپولیڈن کا یہ تب یہ چار مارٹ دوہزار تین کی گھٹنا ہے تب یہ ایسا حرکت یہ کر رہا تھا اور سندی بنوال جیسے لوگ ہمارے دیش میں ہیں نفرتی کیڑے جو قرآن کو جلائے جانے پر بہت خوش ہوتے ہیں کہتا ہے بدھائی ہو ڈینمارک میں پھر سے جلائے گیا آتنگوادیوں کی جہادی کتاب قرآن اگر پڑھا لوگے تو انسان بن جاؤ گے راکشہس ہو اس لیے کہتا ہوں کہ انسان بن جاؤ بہت محبت میں تاخت ہوتے ہیں ہندو مسلمان بھائچارے سے دیش چلتایا لیکن ان جیسے دنگائی قسم کے لوگ سندیب بنوال جیسے یہ لوگ جو ہیں اس دیش کو برباد کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی اسی طریقے کے لوگ برباد کر رہے ہیں جائے ہیں